جے مسیح کی ہر شے مسیح کی وفاقت اور شراکت کے لئے بھی آپ تمام سننے والوں کے لئے آسمانی باپ سے زمین اور آسمان کے اچھے خزانے کی برکتوں کو مانگتے ہیں اور دعا یہی ہے کہ خداون ہم سب ہوں کو اپنے نام کے جلال کے لئے استعمال کرے اور ہم اپنے پورے دل پوری جان اور پوری عقل سے خداون سے محبت رکھنے والے ہوں ہم خداون کی مشکور ہیں کہ وہ ہمیں یہ مواقع فرہم کرتے ہیں کہ ہم خداون کے پاک کلام کو سیکھ سکیں پچھلے سبت کو ہم نے خداون کے وفادار بندہ ہنوک کے بارے میں سیکھا اور آج ہم نو کی کہانی پر غور کرنا شروع کریں گے نو کو توریت میں مرد راستباز کہا گیا ہے اور اس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے چھٹے باپ سے آگے ملتا ہے But as per our routine we will start our program with a word of prayer Please take a reverend posture and Joshua will lead us in prayer today Let us pray Dear Heavenly Father we thank you for this Sabbath day where we can come and praise and worship you Thank you for keeping us safe during the last week We pray as we learn from your word today that you are going to bless us with the spirit of wisdom Lord we pray for all the listeners of the program that you may bless them abundantly Heal all those who are sick and give peace to all those who are weary Be with us during today's program In the name of Yeshua HaMashiach I pray Amen ہم خداون کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب اور نو سے بارہ آیات نو کا نسب نامہ یہ ہے نو مرد راستواز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے تین بیٹے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا آمین جنیسیس چپٹر سکھ سکھ فرسیس نائن تو ٹوالف This is the genealogy of Noah Noah was a just man perfect in his generations Noah walked with God and Noah begot three sons Shem, Ham and Japheth The earth was also corrupt before God and the earth was filled with violence so God looked upon the earth and indeed it was corrupt for all flesh had corrupted their way on the earth آمین میرا پیار ہے او دینا او حضور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا میرا پیار ہے او دینا او حضور میرا ہے او حضور میرا ہے میرا پیار ہے او دینا میرا پیار ہے او دینا موسیقی 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 آمین لیکن خداون نے نو کو ایک حکم دیا اور ایک اہم کام نو کے سپورٹ کیا یہ ہوا خداون اپنے وفدار لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور اسی لیے خداون نے نو کو آنے والے طفان سے بچنے کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا نواز کمانڈڈ ٹو میک اناک پیارے بچو نواز فلڈڈ سے پہلے زمین پر می نا برسا تھا لوگوں کو بارش کا کوئی کونسپ نہیں تھا اور نو اگر چاہتا تو خداون سے سوال کر سکتا تھا یہ کہہ سکتا تھا کہ خداون آپ مجھے اتنا بڑا جہاز بنانے کو تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ سلاب کیسے ممکن ہوگا یا پھر لوگ میرا مزاق اڑائیں گے یا پھر میرے پاس مزدور نہیں ہیں مین پاور نہیں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نو نے کچھ بھی نہ کہا نہ پوچھا بلکہ صرف ایمان رکھا اور خداون کا حکم بجالانے کو تیار ہوا اور یہوہ نے بھی نو کو clear instructions دیں کہ وہ کشتی وہ آکھ کیسی بنانی ہے اس کی تمام measurements ساری dimensions یہاں تک کہ روشندان بنانے کے بارے میں بھی نو کو brief کیا گیا خداون خدا نے نو کو کہا کہ وہ اپنا اہد نو کے ساتھ باندھنے کو ہے Genesis chapter 6 verses 17 and 18 and behold I myself am bringing floodwaters on the earth to destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life everything that is on the earth shall die but I will establish my covenant with you and you shall go into the ark you, your sons, your wife and your sons' wives with you آمین پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب اور سترمی اور اٹھارمی آیت خداون فرماتے ہیں کہ دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے پر تیرے ساتھ میں اپنا اہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں آمین یہوا خداون اپنے لیے ایک بکیہ بچانے کو تھے ایک ریمننٹ ایک مقدس خاندان طوفان میں ہر ایک جاندار ہلاک ہونے کو تھا مگر نو اس کی بیوی نو کے تین بیٹے یعنی کہ سم ہام اور یافت اور ان کی بیویوں کو خداون نے اپنے لیے الہدہ کر لیا بچوں نو کے لیے وہ کشتی بنانا آسان نہیں تھا لیکن نو اور اس کے بیٹوں نے خداون کے حکم کے مطابق کام کیا نو لوگوں کو ان کے گناہ سے معافی کی ترغیب کرتا تھا وہ ان کو گناہ کی طرف سے توبہ کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا تھا نو نے لوگوں کو خداون کی طرف سے آنے والے غزب کی وارننگ دی مگر وہ وکڈ لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی آئے اور تمام دنیا ختم ہو جائے لیکن مرد خدا نو کو خداون اور اس کی طرف سے آنے والی ججمنٹ کا علم تھا نو کو بھروسہ تھا کہ اس کو بچانے اور چھڑانے والی خدا کی طرف سے ملی ہدایات صاف اور کلیر ہیں اور صرف وہی راستہ ہے جس پر چل کر وہ خداون میں اور زندگی میں داخل ہو سکتا ہے پیارے بچوں اسی طرح خدا باپ نے ہماری نجات کا انتظام ہماری مخلصی کی انسٹرکشنز بھی بہت کلیر اور شفاف دیں اگر ہم بھی گناہ سے معافی پا کر عبدی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ واحد ذریعہ ایک ہی ہے ہمارا نجات دہندہ یشوا ہمشیہ آج کل کی گناہ اور بے دینی سے بھری دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ شاید اس دنیا کی تخلیق ایک حادثہ تھی کوئی خدا نہیں کوئی خالق نہیں اور وہ یشوا کا بھی انکار کرتے ہیں اور ایمانداروں کا مزاک اڑاتے ہیں لیکن ہمارا کردار بھی یہاں نو کی بانند ہی ہونا چاہیے جس نے اپنا کان صرف خداون کے حکم کی طرف لگایا دکھ اور پرسیکیوشن میں سے گزرا لیکن اس کی نظریں خداون سے ملنے والی مخلصی پر تھیں آئیں ہم بھی اپنی آنکھیں بادلوں پر آنے والی نجات کی طرف لگائیں اور پورے ایمان کے ساتھ یشوا کا انتظار کریں خداون خدا ہم سبوں کو آخر تک قائم رہنے کا فضل بکشے نو کی کہانی کو پڑھنا ہم اگلے ثبت کو جاری رکھیں گے خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں آمین موسیقی 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 خون دے خریدے او دے سر کے ہاتھ پہنگے خوشیات سر راتے پھلکڑ پہنگے حلیلویہ 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 خون دے خریدے او دے سر کے ہاتھ پہنگے خوشیات سر راتے پھلکڑ پہنگے نا لے کے جتو یہ سر کو لے بلاوے گا نا لے کے جتو یہ سر کو لے بلاوے گا سر راتے پھلکڑ پہنگے خرٹولے سے اڑاوے گا بدلانگے سر کے بے کے یہ سورا جاوے گا خوشیات سر راتے پھلکڑ پہنگے خوشانہ خوشانہ دلہ پہ آندہ اے مبارک مبارک خوچے تھی آندہ اے مبارک مبارک خوچے تھی آندہ اے مبارک مبارک خوشانہ دلہ پہنگے چل لو تیاریاں اے نا دکھا نا لو اوکھے خوشیاں نباریاں جنتانے مٹھے میں سانو اوکھلاوے گا جنتانے مٹھے میں سانو اوکھلاوے گا سانو اوکھلاوے گا بدلانگے سر کے بے کے یہ سنا جاوے گا خوشانہ خوشانہ دلہ پہ آندہ اے خوشانہ خوشانہ دلہ پہ آندہ اے مبارک مبارک خوچے تھی آندہ اے مبارک مبارک خوچے تھی آندہ اے اے ہمارے باپ تو جو آسمان تک ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش لے اور جسے ہم اپنے کرزگاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تے رہی ہیں آمین اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت دیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سب پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں خداوند یسول مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہیں آمین جے مسیح کی ہر شے مسیح کی موسیقی موسیقی